اسلام علیکم اسلام علیکم جس زیدہ بہت علاقبال ہے پشلی ویڈیو کے اندر ہم نے یو فون کی اسم کے لیٹیڈ بات کیا تھا اس ویڈیو کے اندر ہم 5G کے لیٹیڈ بات کریں گے کہ 5G کی پاکستان کے اندر کیا سیس شر ہے اور 5G ہومین ونگ کے لیے لیونگ تھی اس کے لیے جان لے بہت ہے یا نقصان دائے یا ایسی کوئی بھی چیزیں جو آپ کو بتانے کے لائک ہے تو ہم اس لیٹیڈ بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر خیر اگر ہم سے پہلے بات کر تو یہاں پہ پی ٹی سیل والوں نے ٹیسٹنگ کی تھی فائف جی کی پاکستان کے اندر ابھی کوئی ایک دو دن ہو رہے ہوں گے اس اس عرصے کے اندر ہی ٹیسٹنگ کی تھی اس میں ریبورٹس وغیرہ بھی انہوں نے کچھ یوز کیتے ہیں اس سے بہلے جیز نے ٹیسٹنگ کی تھی اور کوئی ون پوائنٹ سکس سمتنگ سپیڈ میرے شہر کراچی کے اندر ان لوگوں نے اچھیف کی تھی اور کافی صحیح سپیڈ تھی فائف جی کی میک سپیڈ کی اگر میں بات کروں تو یہاں یہاں پہ ٹین جی بی پر سیکنڈ کی میک سپیڈ ہے اس کے علاوہ اگر میں فائب جی کی فور جی کی میک سپیڈ کی بات کروں تو یہاں پہ ون ہنڈریٹ ایم بی پر سیکنڈ کی سپیڈ جو اپنا میک سے وہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے ویڈیو بھائی انکٹ ہے بالکل بھی بتانا میں بتانا بھول گیا مالا میں ویڈیو کے لیے کوئی بھی کٹنی لگاؤں گا زیادہ ایڈٹنگ کرنے کا تر ٹائم نہیں ملنا اس ویسے زیادہ ایڈٹ نہیں کر رہا ہمیں آج کل اپنی ویڈیوز کو خیر میک سپیڈ کی بات کرے تھے ہنڈریٹ ایم بی پر سیکنڈ کی یہاں پہ فور جی کی میک سپیڈ ہے اور ہمیں اگر بات کریں ہمیں اپنے فون کے پر کتنی سپیڈ ملتی ہے تو وہ کوئی بارہ ایم بی یا تیرہ ایم بی پر سیکنڈ کی میک سپیڈ جاتی ہے کوئی رات کو دو تین مجھے لیکن اگر آپ کوئی چھوڑے شہر سے ہو تو وہاں پہ کوئی دو یا تین ایم بی پر سیکنڈ کی سپیڈ اتنی زیادہ سپیڈ کو رکھتے ہیں ون جی بی پر سیکنڈ کی سپیڈ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اور سارا ویسٹ ہے یار لیکن فور جی ہمیں اپ گریڈیبل ورجن مل جائے تو بہت ہے لیکن جو فائٹ جی کی جو مین جو جگہیں جہاں پہ اس کی بہت زیادہ میڈ ہے وہ تین جو میرے نظروں میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے نظروں میں اس کے علاوہ بھی ہے تو نیچے یار کمنٹ میں جا کے ضرور بتانا کہ ہاں بھئی یہ یہ چیزیں ہیں جس میں آپ جو ہے نا فائٹ جی کو یوز کر سکتے ہو تو تین چیزیں ہیں اگر میں پہلے بتاؤ تو وہ ایرو سپیس ہے ایرو سپیس مطلب یہ جو سیٹلائٹ ہے وہ ورلڈ سے جو دنیا سے یا سیٹلائٹ جو سپیس سیشنز ہوتے ہیں ان سے کسے 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 کنیکٹ ہوتی ہے گروہ در فائف جی کا کوئی سسٹم بن جاتا ہے سے بہت زیادہ ان کی جو دیٹا ٹرانسفرنگ کے سپیڈ ہوگی وہ بہت زیادہ ہی بڑھ جائے گی اور اگر میں اگزمپل دوں آپ کو چندریاں ٹو جو تھا جو اس رو نے لانچ کیا تھا اس اس طریقے سے اگر کوئی چیز اگر آپ کو مشن چاند پر بھیجتے تو اس سے کنیکٹیویٹی آپ کی بہت زیادہ آسان اور ایزی اور مطلب بہت آپ سمجھ رہو بہت تیز ہو جائے گی اس رو بہت پیارا کام کر رہا ہے بھلے ایک انڈیا کی ارگنائزیشن ہے لیکن آئی لیٹ بھی چلے گئی ہے خیر اسوچ اس کو چھوڑتے ہیں لائٹ کو چھوڑتے ہیں اس رو بھی بہت پیارا کام کر رہا ہے اور اگر اس رو کی بات کروں تو پانی جو چاند کے اوپر جو پانی ڈسکور کیا ہے وہ اس رو نے ڈسکور کیا ہے خیر اس کے ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے اگر ٹائم ملا تو دوسرا اگر ہم اگر چیز کی بات کر رہے تو وہ سمارٹ ٹھنگز ہیں سمارٹ فونز ہو گئے سمارٹ ٹی ویز ہو گئی سمارٹ الی بلپز ہو گئے سمارٹ ڈوڑ لاغ ہو گیا سمارٹ فریج ہو گیا سمارٹ ہو گئے ہو گیا سمارٹ سٹوپ ہو گیا وہ ساری چیزیں جو بھی سمارٹ آج کل آ رہی ہیں وہ سب چیزیں پسد ہے آپ اس میں جو کنیکٹ ہوتی ہیں وائی پائی کے ذرور وہ اگر فائی ڈی کے لیے فائی گی کیس پیڈ سے کنیکٹ ہو تو ان کے آپس میں جو ڈیٹا شیئریں ہیننا جو کوارڈینیٹ ہوتے ہیں یا جو بھی کیا کہہ سکتے ہیں یا جو ملک کنیکشنز ہوتے ہیں آپس میں ایک چیز کو لیکن دوسری چیز جو کنیکٹ ہوتی ہے وہ بہت تیزی اور بہت سپیڈ میں جائے گی ان کی لیٹنسی بہت کم ہو جائے گی لیٹنسی اگر ورڈ کا آپ کو نہیں پتا کہ لیٹنسی بولتے کس کو ہیں تو میں اگر آپ کو بتاؤں اگر آپ پب جی کھیلتے ہو تو آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہوگے پنگ یا ایم ایس تو وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کتنی آپ یہاں پہ کچھ کام کر رہا تو وہ کتنے میلی سیکنڈ بعد دوسری جگہ کے اوپر وہ اثر کرے آپ یہاں پہ ایک ریووٹ کو آپریٹ کر رہے تھے آپ نے اس کو آگے موف کیا تو وہ بیس میلی سیکنڈ بعد وہاں پہ وہ آپریٹ ہو رہا تو اس کا مطلب آپ کی جو نیٹورک کی لیٹنسی ہے نا وہ بیس میلی سیکنڈ یا بیس ایم ایس آپ اسے کہہ سکتے ہو خیر اگر آگے بات کرے تو میڈیکل کی ڈپارٹمنٹ میں فائب جی کی بہت زیادہ لیڈ ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں میڈیکل کی ڈپارٹمنٹ کیسے لیڈ ہے تو روپورٹکس آپ دیکھ رہو گے روپورٹکس سرجری میڈیکل کی فیلڈ میں بہت سپیڈ سے آ رہی ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں بہت سے شہر بھی ہے جو کہہ دی کوئی نام مجھے یاد نہیں ہے جہاں پہ ہارٹ کی جو سرجریز ہوتی ہیں نا وہ اب روپورٹس ہی کر رہے ہیں اور اس کو آپ کو آپریٹ کرنے کے لئے روپورٹ کو آپریٹ کرنے کے لئے اب بیل فرس ایک روپورٹ پاکستان میں پیشنٹ پاکستان میں اور ڈاکٹر امریکہ کے اندر بیٹھا رہے ہیں آپریشن ڈاکٹر امریکہ سے گھر رہا ہے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہاں بھی بھی فائیب جی یہاں بھی فائیب جی جو لیٹینسی ہوگی نا وہ کوئی دس میلی سیکنڈ فائیب میلی سیکنڈ کی آ رہی ہوگی اور بلکل کرنٹ ٹائم پہ وہاں پہ جہاں پہ کام ہو پا رہا ہوگا اگر میرے خیال سے آپ سمجھے رہو گے اگر اس کے علاوہ تو میرے ذہن میں بھی فیلحال تو کوئی اگزیمپل نہیں آرہا اگر آپ کو کوئی اگزیمپل ہے تو نیچے کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہو فائیب جی اس ڈینجریس اور ناٹ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ طرح فائیب جی خضرانہ کے یا پاکستان میں آئی گی تو کیا ہمارے پر اثر کرے گی کیا نقصان ہوگی کہ فور جی جب آیا تھا تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار یہ دماغ پہ اثر کرتے اور یہ وہ اور واقعی میں یار یہ ساری سگنلز ہوئے وہ کرتی ہیں بہت سے سائنٹس کا ماننا ہے کہ فائیب جی جو ہے یا فور جی جو نیٹ پروس ہیں وہ اثر آپ کے برین پہ کرتی ہیں اور فائیب جی بہت خطرناک ہے بہت سائنٹس کہتے ہیں نہیں یار بہت صحیح چیزیں بہت پیاری چیزیں کوئی اثر نہیں کرے گا ہمارے کام میں اور آسانی ہوگی تو یہ پہ دو طریقے کے رائے مارکٹس سنی کے ہوں گا لیکن سائنٹس کے دماغ میں یہاں پہ چل رہی ہے میری بات کریں مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یار بیسکلی ہام فول ہے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ فائیب جی آپ کے اگر آپ کے سکن میں پہلے سے کوئی مسئلہ ہے جو سکن ہوتی ہے اور فائیب جی اگر آپ کے ایریا میں لگ جاتا ہے تو میرے خیال سے آپ کو اس آرٹیکل کے خیال سے آپ کو اسکن کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جو ہمارے برین کے سارے سسٹم میں کوئی اپنے میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوگا تو وہ سمجھ رہا ہوگا میری باتوں کو میں ایک انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ ہوں مجھے اتنی نالج نہیں ہے میڈیکل کے اندر لیکن جو نالج ہے اس کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں جو سارا سسٹم میں جو نیوران سے وہ میلی میٹر ویفز کے پر کام کرتا ہے اور فائیب جی بھی میلی میٹر ویفز کی تکنیلوجی کے پر کام کرتا ہے فائیب جی کے اگر بات کریں پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ تھوڑا غور سے سمجھنا ٹو جی ٹاورز تھے کافی دور دور پہ تھے ان کی برینڈ ویڈ اور سگنل سٹرینڈ بہت زیادہ ہائی تھی سگنل سٹرینڈ سے مطلب یہ ہے کہ جو سگنل کی پاور ہوتی ہے جو جیسے ایک رسی ہوتی ہے کوئی بائیک رسی ہوگی ایسی توڑی آئی کی کوئی موٹی رسی ہوگی اس کو توڑنے میں مسئلہ ہوگا اس طریقے سے جو سگنل سٹرینڈ تھی نا وہ اس وقت موٹی تھی اور جو برینڈ ویڈ تھی وہ کافی زیادہ ہائی تھی جس وجہ جسے سگنل کا جو ڈیٹا لے جانے آنے جانے کا سسٹم تھا وہ بہت زیادہ لو تھا کیونکہ وہ تھوڑے سلو ہوتے تھے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تھی لگا تو سگنل سٹرینڈ کم ہوگئی رسی پتھلی ہوگئی اس کے علاوہ آپ پھر فوجی کی بات کریں تاورز تھیلی جی میں بھی تاورز قریب آگئے تھے سگنل سٹرینڈ کم ہوئی تھی تاورز ہر کو لگانے پڑیں گے لوڈ پھائیس ن país ہے میں اس کی بات بتانے والا فیور جو 2 drei غل دpf ج بی جا سٹیڈ دیتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو اینا آہ اس کے لئے آپ کانے پر تاورز ہر گلی کے کوئےاتیے میں پڑے رہا ہوں جی اس کے وجہ س جو آپ آپky دماغ میں نیرونج کا ساسسٹم گورھا چاہر آپ کے باڈی اور پارٹس کو کننک کر رہا ہے جو سسٹ Russ کہ پک aider کم ہے جو فوجیلی میٹر میٹر ویفز کے اوپر کام کر رہی ہے دماغ کے اندر الیکٹرو ویفز کے اوپر کام کر رہی ہے اگر بہار سے کوئی دوسری ویف آپ کے اس ویف کیوں افیکٹ کرتی ہے اور ملہ بیچ میں آکے اڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی تو ریکشن ہوگا نا ایفری ایکشن ایسا ریکشن تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ آپ کو کچھ نہ تو کچھ تو پرابلم کرنا ہے اس کو جس کو پہلے سے کوئی پرابلم ہونا تو اس کے لئے یہ پرابلم ہو سکتی ہے جس اس کو پہلے سے نہیں ہوتا اس کے لئے میں کچھ کہا ہی نہیں سکتا میں سے اس کے پر ایک الگ سا آپ ریسرچ کروں گا آپ میڈیکل کے سوڈن ہو اور نیچے بڑا سا کمیل یہاں پہ پوست کروں میں اس کو پن کروں گا اور ریسرچ کر کے بتاؤ یہاں کہ سب کو پتا تو چلے خیر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر کوئی ٹاپک نہیں گیا ہو تو آپ نیچے بتا دینا میں اس کو پن کر دوں گا اور کمیل لازمی کرنا تاکہ مجھے پندل چلے آپ میری ویڈیو کو دیں گے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تا اپنا خیال لگے گا جس ڈیو پویٹا لائک پاس سائننگ آؤٹ ٹیک کے اللہ حافظ بائی چیلنگ کو سبسکرائب نہیں کر تو پہلے کر دو لائک نہیں کر تو لائک بھی کر دینا اور بس